سونے کی سمگلنگ میں انڈیا کی اجارہ داری ختم کرنے والے پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شامل رومانوی قدار کے مالک اور پر اسرار شخصیت سیٹ عابد 85 برس کی عمر میں 8 جنوری 2021 کو اس دار فانی سے پوچھ کر گئے سیٹ عابد حسین کی زندگی میں ان کے ذاتی کے بے شمار کہانیاں گردش کرتی رہیں ماضی میں ان کے بارے میں کئی خویہ سرائیوں نے میچنم لیا مثلا زیادہ دور میں حکومت کے پاس بیسے نہ ہونے کے باعث انہیں سرکاری ملازمین کی تنفائیں ادا کی کہا جاتا ہے کہ امریکی پابلیوں کے باعث فرانس سے جوری پلانٹ وہ بزریہ سی سمگل کر کے پاکستان لائے وغیرہ وغیرہ یہ پوری سرار شخص بیس بدلنے کا ماہر اور گولڈن مفروض تھا ان تمام تردعوں کے باوجود ان کی بارے میں مصدقہ معلومات بہت کم ہیں مگر پھر بھی آئیے اس پوری سرار شخصیت کے کچھ پیلیوں کو نمائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سب کچھ پیش کر رہا ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انفومیشن ٹرائیر سیٹھ عابد حسین بابا بلیش شاہ کے شعر قصور میں پیدا ہوئے وہ اپنے چھ باہیوں میں سب سے زیادہ ذہین اور معاملہ قیم تھے وہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے ان کا عروج پاکستان اور بارت کے قیام کے ساتھ ہی سامنے آیا وہ اپنے خاندان کے ساتھ انیس سو پچاس میں کراچی منتقل ہوئے اس سے پہلے ان کا خاندان چمڑے کا کاروبار کرتا تھا مگر اب عابد حسین کے والد نے کراچی کے سلافہ بزار میں سونے اور چاندی کا کاروبار سٹارٹ کیا مگر ذہین عابد حسین نے اپنے والد کی چند فٹ کی دکان میں بیٹھنے کے بجائے پوری دنیا کو گولڈ سٹور بنانے کا فیصلہ کیا اور سونے کی سمجھنے شروع گیا پچاس کی داہی ختم ہونے تک صرف دس سالوں میں وہ انٹرنیشنلی اپنے اس فیلڈ میں اجارہ داری قائم پر چھکی تھے ان کا کاروبار کراچی سے دلی اور دلی سے لندن تک پھیل چکا تھا ناظرین کرام انیس سو اٹھون میں کراچی ائرپورٹ پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا کراچی سے لاہور جانے والے ایک مسافر سے کسٹم اکام نے تین ہزار ایک سو دولے سونا برامت کر لی کسٹم اکام نے اپنی ایک پریس لیز میں بتایا کہ انہوں نے ایک مسافر سے دو ہزار تولے سونا برامت کر لیا ہے اس شخص نے پولیس کی تیویل سے بیان لیا کہ وہ دو ہزار نہیں تکتیس سو تولے سونا ہے اور وہ شخص یقیناً سیٹھ عابض حسین تھا اور پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ پولیس کی تیویل سے رہا ہو گئی اس واقعہ کے تقریباً پانچ ماہ بعد وہ امرت سر پولیس سے بچنے کے لیے پینٹالیس سونے کی اینجیں چھوڑ کر پرار ہو گیا چند سالوں بعد یہ شخص دلی میں سونے کے ایک صداکر کے ساتھ دیکھا گیا پولیس نے چھاپا مارا مگر وہ پولیس کیا تھے کب آنے والا تھا وہ تو چھلاوا تھا بچنے آرمی مارکٹ میں انڈین سمگلروں کو مات دے چکا تھا پھر اسی پر انڈین پریس بھی چیخ اٹھا اور 1963 میں ٹائمز آف انڈیا نے خبر لگائی پاکستانی گولڈ کنگ سیٹ آبت کے انڈیا میں سمگلروں کے ساتھ توابت ہیں 1950 سے 1960 تک سیٹ آبت حسین کا کاروبار برحد مضبوط ہو چکا تھا ان کے کاروبار کو کچھ حکومتی سرپرستی بھی آسل تھی اور کچھ وہ اپنے بلبوتے پر کرتے تھے ان کے کاروبار کی مضبوطی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب کے کچھ سرحدی علاقوں میں لوگوں کو سونا سمگل کرنے کی پرنچائز بھی دی 1970 کی دہائی میں ظلفکار علی بھٹو کی حکومت میں وہ نے کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب نے ان کو پارٹی فنڈ میں پانچ کروڑ روپے جمع کرنے کا کہا مگر انہوں نے اس کا سافت انقاط کرنا اس کے بعد سرحابت کے حکومت کے ساتھ کلیشز شروع ہو گئے 1984 میں کیریاشگاہ لاہور اور پرکراچی میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے چاپا مارا اور بڑی مقدار میں پاکستانی اور فارمکرنسی بہت چی گاڑیاں اور ٹیم کی ایمپورٹڈ سامان کبز مڈے گئے کہا جاتا ہے کہ اسی دوران یہ بھٹو نے سیٹھابت کی بیٹی دوسرت شاہین کو اقواہ کرنا اس کی خبر سیٹھابت کو لندن میں ہوئی اور انہوں نے وہاں پر بھٹو صاحب کی زیر تعلیم بیٹی محترمہ بنیزی بھٹو صاحب کو اقواہ کرنا دونوں کے درمیان گفتو شنید ہوئی اور پھر دونوں بیٹیوں کو رہا کر پیم بھٹو صاحب نے سیٹھابت کے خلاف ایک انکواری ٹرائیونوں نے قائم کیا مگر تمام تربانوں کے باوجود وہ کبھی بھی ٹرائیونوں کے سامنے پیشنے گئے اس شخص کی گرفتاری کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن لانچ کیا گیا مگر افسانوی کردار کے مالک سیٹھابت وہ کسی کے ہاتھ نہ آئے البتہ بھٹو صاحب خود اس دنیا سے چلے سیٹھابت کی درجنوں حریف تھے اور کوئی بھی ان کی صلاحیتوں اور سرمائے کے برابر نہ تھے وہ اپنی زندگی میں کئی ناموں سے جانے جاتے تھے مثلا سمگلر سونے کا تاجر سٹاک مارکٹ ایکچینجر گولڈن مفرور ریل اسٹیٹ کا ٹائکون اور پھر آخر میں انسان دوست ان کے طویل ترین قیریب کے دوران ان پر کبھی بھی فرد جرم آئیت نہ ہو سکتی حالانکہ ان کے خلاف متحدد افائیار درج تھی پھر حالات نے پرٹا کھایا حق کپی یا گھومہ اور سیٹھابت نے انیس سو ستر میں جنرل زیاء الحق کی فوجی حکومت کے سامنے رضا کرانہ طور پر اتھیار ڈال گئے اب سیٹھابت حسین کوئی کاروباری مجرم نہیں بلکہ ایک پرعز محب بیوطن شریف بن چکے اب وہ معاشرہ کی بلائی اور کمزوروں کو فرہدری سے امداد دینے والے سیٹھابت بن گئے عابد حسین تین بیٹوں اور ایک بیٹی کے باپ تھے ان کے دونوں چھوٹے بیٹے بدائشی طور پر بیرے اور گونگے ہیں جو کہ امریکہ میں کسی بورڈن سکول میں عابد حسین میڈیا پر آنے اور تشیر سے گریز کرتے تھے مگر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ مشہور ہوئی جاتے جیسے کہ انہوں نے ایک ٹی وی شو میں نلامی کی دوران جاوید میاداد کا شارجہ انہوں والا بیٹھ پانچ لاکھ روپے میں اپنے بیٹے کے لیے خرید لیا ایک دوہ پھر وہ خبروں کی زینت اس وقت بنے جب دو ہزار چھے میں ان کی بیٹے حافظ آیاز کو ان کی محافظ نے گولیاں مار کر خلا کر دیا پھر ان کی شورت کو اس وقت چار چاند لگ گئے جب ان کا نام ملک کے جوری پروگرام میں سامنے آیا سیٹھ آبد نے ملکی ترقی میں معاونت کر کے سمگلنگ کی حیثیت کو شری لیجنڈ میں تبدیل کر دیا اس کے بعد انہوں نے حمزہ فاؤڈیشن قائم کی جو بیرے اور گنگے بچوں کی پلاہ کا کام کر دی ہے سمگلنگ کی دنیا میں ان کے کارنامہ کو رومانوی بنا کر پیش کیا جاتا رہا ان کے فرار اور کلیمر سے بری زندگی پر بات کی جاتی رہی ان سارے دعویوں پر سیٹھ آبد نے موقف اختیار کیا کے وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادی کے لیے سستہ سونا فرام کرتے ہیں وہ معاشرے اور ریاست کی لیے اندہ خدمات سارے انجام دے رہے ہیں اور کسی بھی تاریخ اور پیچاند کے بجائے میں بندنام ہو چکڑا تھے ان کا کہنا تھا کہ سونے کی سمگلنگ کوئی جرم نہیں اس کو جرم بنا دیا گیا سیٹھ آبد حسین نے شعبت خانم کینسر اسپتال کے لیے بھی اتیا دیا اسی لیے ان کی وفات پر پرائم نسٹر عمران خان نے کچھ اس طرح پوچھ لیا ناظرین نکرام سیٹھ آبد اب ہم میں نہیں رہے مگر لگتا ہے کہ ان کی کہانیاں ہماری کئی نسلیں پڑھتی رکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور چینل سبسکرائب کیجئے تینک